کنسٹریٹ کروا دوں کہ یہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو یہ واقعہ تو اب لوگوں نے سنا ہوگا کہ ابو لہب نے خوشی بنائی تھی پتا ہے انہوں نے نبی سمجھ کے خوشی نہیں بنائی تھی میں اس پہ بولنا چاہوں گا اس پہ میں بولوں کہ ابو لہب نے بولنا چاہوں گا ابو لہب کے سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے ابو لہب کے وقت قصے کو مجھے بولنا ہے آپ کہنے کی باتا ہے مجھے پتا ہے یہی بولی گا پہلے میری بار بات سوئی لیے بعد میں بولتے رہیے گا ابو لہب نے نبی مان کے خوشی نہیں بنائی تھی ابو لہب نے اپنا بھتیجہ مان رہے خوشی بنائی تھی ابو لہب جیسا کافر ویسا کافر انسان نے جب اپنے بھتیجہ سمجھ کے صرف خوشی بنائی حضور کی آمد کی تو اسے اس کا عجر ملا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں الحمدللہ اور حضور کو اپنا نبی بان کے رحمت اللہ العالمین بان کے خوشی بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کا پر عجر نہیں ملے گا یہ بات مطلب عقل کے پرے ہیں اور آخری بات میں نہیں نہیں جواب آپ دے دی جگہ میں ختم کرتا مجھے مجھے رکنا نہیں جواب سن کے جائے جواب سن کے جائے جواب سن کے جائے جواب سن کے جائے جی 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 تو اگر ابو لحب والے سوال کے جواب دینا تو پہلے میری بات ساری بات دیان میں رکھی ہے میں ابو لحب کو نہیں اس کے بات کو ترجیح دے رہا ہوں میں بولا ہوں وہ کافر ہونے کے باوجود اس نے حضور کے آمد کی نہیں اس نے اپنے بھتیجی کی خوشی بنائی ہے تو اللہ نے اسے اس کا عجر دیا ہے ہم امت رسول اللہ ہونے کے بعد حضور کے رحمت اللہ العالمین کے تشریف لانے کی خوشی بنائے تو ہمیں اس کا عجر نہیں ملے گا بقول ہے آپ ٹھیک ہے اگر جواب دیجئے گا تو اس کا جواب دیجئے گا ٹھیک ہے اب میں دوسری بات کرتے کفائد بھائی تفس regulating سے جواب دیں گے لیکن میں ایک چھوٹا تکڑا بولو کہ ابو جہل کی سنت آپ کو مبارک ہو ابو جہل کی سنت آپ کو مبارک ہو جو لوگ ابو جہل کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں ابو جہل کی سنت پر عمل شوق پر عمل کریں ہم لوگ ابو بکر صدیق کی سنت پر اور عمر فاروق آدم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں باقی عاجر ملا کی نہیں ملا کفائد بھائی بتائیں گے اور جو لوگ آئے تھے اور خوشی منانے کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ آمد پر خوشی منائی تھی تو اسی حدیث کی روشنی میں کیا صحابہ نے وہی مطلب سمجھا جو جن کا نام آپ لے رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ میلات پر خوشی منائی جا سکتی ہے تو کیا صحابہ نے اس روایت عمل کی روشنی میں یہ بات سمجھا کی نہیں سمجھا پلاسے میں باقی ابو لائے والے مسئلے پر آپ سنے ہیں یہ آپ ہم لوگ کو جواب دینے دیے بھائی صاحب آپ تھوڑا سو سنیے ختم کرنے دیجئے بس میں یہ بولنا ہوں کہ شاہ آپ نے پوچھ لیا ایسے یہاں تک یہ جواب سنجھے پھر آگے اور بھی محبت دیکھیں میری دو بات ہیں میں دو بات سے ختم کر رہا ہوں بہت ساری باتیں آپ نے کہہ دیں میرے بھائی 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 کہہ لینے دیجئے کہہ لینے دیجئے کہہ لینے دیجئے ابو لہب والی بات جو ہے وہ میں کلئر کر دوں پھر آپ آگے بولیں انشاءاللہ ہجرت والے جو آپ نے کہیے تو کلئر رکھیں وہ ولادت کا مسئلہ نہیں ہجرت کا مسئلہ آپ اس کو ولادت میں کان لے جا کے پھٹ کریں ہجرت کا مسئلہ ولادت کا مسئلہ ہی وہ بھی صرف جب جس سال آئے تھے اس سال ایسا نہیں ہر سال وہ ڈیٹ آیا تو انہوں نے ریپیٹ کیا ہجرت کا وہ تاریخ بھی ریپیٹ نہیں ہوا کہ جب جب وہ تاریخ آئے گی تو ہجرت میں وہ خوشی منائیں گے ایسا کچھ کریں گے ایسا کچھ نہیں ایک ون ٹائم ہوا بات ختم ہوگی یہ جو ابو الہم کا مسئلہ سب سے پہلی بات یہ ہے یہ جو پورا واقعہ ہے نا کہ جہنم میں ابو الہم گیا تو اپنے ہاتھوں سے کوئی مشروب سربت پی رہا ہے تو کسی نے پوچھا آج خواب میں دیکھا کہ میاں تم تو کافر ہو کے تمہارے بارے میں تو قرآن کی آیت ناظر ہوئی تو پھر جہنم میں تم کو یہ کہاں سے پینے کوئی ملا ہے تو اس نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر میں نے لونڈی آزاد کی تھی اس وجہ سے ہم کو یہ ملا سب سے پہلی بات ہی کہ یہ واقعہ ثابت ہی نہیں یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ صحیح سنت سے ثابت ہی نہیں ہے منقطع سنت سے ہے یہ مصنف عبدالرز کی اصل روایت ہے عروا نے بیان کیا پوری سنت نہیں ہے اسی روایت کو امام بخاری رحملہ نے بھی نکل کیا لیکن یہ جو لاشت کا حصہ ہے یہ سنت سے اٹائچ نہیں ہے سنت سے اس کا لنک نہیں ہے یہ منقطع ہے اور صحیح بخاری میں کوئی روایت ہوتی جو سنت کے ساتھ ہوتی ہے وہ حجت ہوتی دلیل ہوتی ہے بگیر سنت کے یا ٹوٹی ہوئی سنت کے ساتھ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ چیز حجت نہیں ہوتی ورنہ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے نا کہ آمین کہتے تھے پوری مزید گو جاتی تھی اسے کون صحیح بخاری کی روایت بولتا ہے تو صحیح بخاری میں تو کہنے پہلی بات ہے کہ یہ روایت سنتا ثابت نہیں ہے پہلی بات یعنی کہیں پہ بھی صحیح سنت اس کی موجود نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا کسی صحابی نے ایسا خواب میں دیکھا ایسا ثابت نہیں ہے دوسری بات یہ جو خواب کا واقعہ ہے نا یہ اصل خواب کا واقعہ یہ خواب کا واقعہ ریل لائف کے بھی خلاف ہے ریل لائف میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے یعنی ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی آزاد ہی نہیں کیا یہ بات ہی غلط ہے اب جو بات زندگی میں ابو لہب نے نہیں کیا ہے کوئی خواب میں دیکھ کے اس کو کیسے سچا مان سکتا ہے مثال کے طور پر میں نے ابھی تک حج نہیں کیا میں نے میرے کچھ مسئلہ ہے پاسپورٹ کا میں ابھی تک نہیں جا سکا حالانکہ بہت ساری موقعیں آئے لیکن نہیں جا سکا اتفاق سے اللہ کچھ پریشانی ہے دور کرے میری لیکن مجھے جواب دے نہیں دی ایک مندے کو بیچ میں مد بولو اللہ کے باستے بیچ میں مد بولو مجھے بات قتم کرنے دوں اب اگر میں مر گیا میرا انتقال ہو گیا اب حاشم بھائی نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی اچھی چیز کوئی نعمت ملی جنت میں چلا گیا کوئی خوبی ملی بہت چیز حاشم نے پوچھا یہ کیفائیت یہ تمہیں خواب مجھے بات میں حج کی وجہ سے مجھ کو ملا تو بھائی میں نے اپنی ریال لائف میں حج کیا نہیں سکر صاحب کہاں سے مل جائے گا مجھ کو مجھ کو کہاں سے اس کا سواب ملے گا میں نے حجی نہیں کیا تو یہ خواب کے ساتھ خواب ایک مندے مجھے بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ریال لائف میں یہ خواب ہے خواب میں نے ریال لائف میں حج ہی نہیں کیا اب اگر خواب میں حاشم صاحب دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ حج کی وجہ سے مجھ کو یہ ملائی اس کا مطلب یہ خواب جھوٹا اس کا مطلب یہ خواب شیطان کی طرف سے میں نے جب زندگی میں حج نہیں کیا تو خواب میں کہاں سے وہ پا سکتا ہوں تو ابو لہب نے زندگی میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد ہی نہیں کیا ہے یہ حقیقت میں ایسا ہوا نہیں تو جو کام اس نے اپنے جیتے جی نہیں کیا ہے مرنے کے بعد اسے سواب کیسے مل سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جس لوڈی کا تذکرہ ہوتا نا کہ نبی کی پیدائش 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 میں نہیں ہے اس نے بہت بعد میں آزاد کیا میں آپ کو ایک خوالہ دے دوں یہ آپ استیاب یہ جو صحابق رام یہ تاریخ کی کتاب صحابق رام کے اقوال اس میں اس میں کیا ہے جس لوڈی کا ذکر ہوتا نا اس خواب والی روایت میں کہ اس کو آزاد کر دیا تھا ابو لہب نے تو وہ جہنم میں شربت پی رہا ہے ارے اس لوڈی کو ہجرت کے بعد آزاد کیا ابو لہب نے ہجرت کے بعد پیدا ہونے سے کے وقت نہیں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل گئے وہ ایریا ہی چھوڑ دیا تب آزاد کیا پیدا ہونا جب تک آزاد ہی نہیں کیا تو ایک میں داکٹر ہیں ان کو روکے میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ بولیے گا آپ کو موقع ملے گا مطلب یہ ہے کہ ریل لائف میں اپنی زندگی میں جو کام اس نے کیا ہی نہیں اس بندے نے کہاں سے اس کو سواب مل جائے گا اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابو لہب کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا کیا کہا تب بتیدہ ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے جس کے ہاتھ ٹوٹ فوٹ کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹیں گے برباد ہوگا وہ جہنم ہے کہاں سے اس سے شربت پیا گا جی اور ایک اور چیز ہے اگر مال نے وہ آخرت میں آخرت میں اب یہ کہیں کہ اس کو یہ مل رہا ہے کسی اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہوتا میرے لہے 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 لہ نہیں پاسکتا تھا وہ اور اور یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں خواب ہے اور خواب کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ خواب بھی جب دیکھا گیا ہے تو وہ حالتیں پتہ نہیں وہ مسلمان تھے کی گئر مسلم تھے اس وقت کس حالت میں انہوں نے خواب دیکھا بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حالت کفر میں وہ خواب دیکھا ہے بعد میں انہوں نے بیان کیا ہے لیکن خواب دیکھا ہے حالت کفر میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خواب آج بھی کوئی کتہ بڑے سے بڑا عالم ہو وہ خواب دیکھے گا خواب کی بات دلیل سرے سے ہے ہی نہیں ایک قرآن دلیل ہوتا ہے قرآن میں دلیل ہوتی ہے حدیث خواب اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ جو خواب میں دیکھا ہے بیداری کے بعد آئین وہی بیان کر دے ہو ہو بھی سکتا ہے صحیح بھی غلط ہو سکتا ہے جس میں دونوں امکان ہے وہ چیز دلیل ہوئی نہیں سکتی اور سب سے لاشت اور فائنل بات جو ہم ہر سوال کی جواب میں کہتے ہیں جو ہم ہر اعتراض کی جواب میں کہتے ہیں جو عید ملاد النبی کے حق میں پیش کی جانے والی ہر دلیل کے جواب میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو کیا صحابہ نے اس سے یہ مطلب دیا کہ عید ملاد النبی منائے اگر ہم ساری باتوں کو نظر انداز کر کے مان بھی لیتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تو کیا یہ واقعہ جنہوں نے بیان کیا جن صحابی نے بیان کیا کیا خود انہوں نے اس کا یہ مانا سمجھا کہ چلو ہم عید ملاد النبی مناتے ہیں چلو ہم خوشی مناتے ہیں تو صحابہ کرام نے جب اس کا یہ مانا نہیں سمجھا سپوز اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو انہوں نے نہیں سمجھا تو ہم کیوں سمجھیں گے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میرے بھائی ایسا کوئی واقعہ ثابتی نہیں ہے صحیح سنت سے اور ابو لہب نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی عمل کیا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ابو لہب آپ کے مسئلے پر یہ میرا یہ جواب ہوگی اب آپ کو کچھ کہنا تو کہہ سکتا ہے جی ارے دیکھیں آپ کا لیکچر سننے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے کوئی بات کیا کہ جی تو حوالہ دیجی کسی کس کا قول پڑھ رہے ہیں کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں کہاں سے رد کر رہے ہیں یہ بتائے کیجی تھوڑا حوالہ دلیل آپ دے رہے ہیں تو حوالہ تو آپ دیں گے نا میں تو رد کر رہا ہوں نا میں تو دیکھو پھر سے حوالہ دے دیتا ہوں یہ دیکھئے استیاب ابن اپنے بار رحملا کی کتاب ہے جن نمبر ایک صفحہ نمبر بارہ صفحہ نمبر بارہ میں لکھا ہوا آتقاہ ابو لہب بعدما حاجر نبی سو ان المدینہ کی مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد جو ہے اس نے ایک منٹ ایک منٹ ہجرت کرنے کے بعد عزت کیا لیکن آپ کوئی حوالہ دیجئے نا آپ حوالہ دیجئے آپ کوئی حوالہ دیجئے یہ سکرین پہ آگا لیکن آپ حوالہ دیجئے بھائی صاحب آپ حوالہ دیجئے کہ ابو لہب نے اپنی زندگی میں ریال لائف میں نبی سوصل کی پیدائش پر لوڑی آزاد کیا ہو اس بات کا کہیں ذکر بتا دیجئے کہیں ذکر بتا دیجئے یہ 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 حدیث میں نہیں آنا ہے اس بات کا کہیں ذکر بتا دیجئے بھائی جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف میں نہیں آیا ہے ہاں کون واقع ہے بخاری شریف میں متصل سنت کے ساتھ نہیں ہے بخاری کا حصہ نہیں ہو صحیح بخاری میں صحیح سنت کے ساتھ نہیں ہو میں نے کہی دیا اس کا جواب دے دی آپ کو وہ اروا نے بیان کیا انہوں نے پوری سنت بیان نہیں کی ہے صحیح بخاری میں پوری سنت کے ساتھ نہیں ہے وہ صحیح بخاری کی وہ روایات وہ احادیث حجت ہیں جو مکمل سنت کے ساتھ وہاں جا کے تحقیق کیجئے وہ صحیح بخاری میں پوری سنت کے ساتھ نہیں ہے اب اگلی شریف میں آج یہ تحقیق کر کے تو ہم نے جواب دی دیا جو دلیل آپ نے پیش کی وہ دلیل صحیح سنت سے متصل سنت سے ثابت نہیں ہے یہ پہلی بات میں نے کہی ہے اب اس کے لیے مجھے دلیل نہیں دینا آپ کو دینا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں تو رید کر رہا ہوں نا کہ صحیح سنت نہیں ہے میں تو مطالبہ کر رہا ہوں اب اللہ کے بعد اس کا چین لائکے دو صحیح سنت اللہ کے دو دوسری بات میں نے کہا ابو لہب نے اپنی اپنی ریل لائف میں آزاد ہی نہیں کیا آپ لاؤ کوئی ثبوت لاؤ کوئی دریل کہ آزاد کیا تھا میں تو دعویٰ کر رہا ہوں کہ ابو لہب نے جب تک زندہ تھا اپنی لوڈی کو نبی کی صحیح سنت کی ولادت پر آزاد ہی نہیں کیا وہ جب ریل لائف میں کام نہیں ہے تو مرنے ایک بات سبب کان سے پا جائے گا بھی اگر میں نے حج نہیں کیا تو ایسے مر گیا اگر حج کیے تو مرنے کے بعد اگر کیا تو آپ اس کا ثبوت بتاؤ بھائی دیکھو صحیح مسلم کی اقدیس ہے صحیح موسلم کی اقدیس ہے ایک صحابی نے ایک بات سنیجی صحیح موسلم کی اقدیس ہے کہ دو صحابہ ہجرت کیے ہجرت کرنے کے بعد بیمار ہو گئے تو ایک نے جو اپنے ہاتھ کٹ لئے ان کا انتقال ہو گئے جنت میں گئے دوسرے نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ تو جنت میں چلے گئے یہ کام کر کے تو یہ کیسے ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہجرت والے عمل کو کی وجہ سے جو ہے میری بخشیز کر دی تو دیکھیں خواب میں ہجرت کا سباب بتا رہے ہیں اور ریال لائف میں انہوں نے ہجرت کیا ہے ان کا دوست گواہی دے رہا ہے کہ یہ ہجرت کیے اس کے بعد ان کی افات ہوئی تو یہ ہوتا نا سچا خواب یہ بات ہوتی نا کہ ریال لائف میں کوئی کام کیا ہے ہے اور اس کا مرنے کے بعد سوا ملا ہے آپ جو واقعہ بتا رہے ہیں کہ ابو لہب شربت پیرا بیٹھ کے جس کام کیوں اسے وہ کام کیا ہی نہیں بندہ اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے اب مرنے کے بعد آپ اسے شربت کلا رہے ہیں کہ وہ لاؤڑی کو آزاد کر دیا تھا ولادہ رسول پر شربت پیرا کدھر آزاد کیا کونسی کتاب میں لکھا آزاد کیا کوئی ایک حوالہ لاؤ کیا آزاد کیا تو یہ رہے ہیں یہ حوالہ آپ خواب سے لے رہے ہیں ریال ڈائیف کا حوالہ لائی ہے نا جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ ایک صحابی کی بکشش ہو گئی ریال ڈائیف میں ان کا حوالہ موجود ہے کہ ہجرت کیا انہوں نے اور ہجرت کا مرنے کے بعد سوا ملے یہ خواب میں آ رہا ہے ایسا کوئی ثبوت لائی ہے نا دونوں دونوں کی جس کا ثبوت کی ریال لائیف میں اس نے آزاد کیا اور مرنے کے بعد وہ سر میں پیراem کہا ہے ابو لیب نے کتن نہیں آزد کیا جھوٹی باتیں یہ لوگ جھوٹی باتیں وہ خواب سے لے رہے ہیں لیکن حقیقی زندگی میں اس نے لوڈی کو آزاد نہیں کیا نہیں دیکھئے میرا سیدھا سکرمہ یہ ہے کہ جب وہ بخاری میں آ گیا ہے اور بخاری میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور یہ یہ ہوا تو آپ یہ الگ سی بات ہے کہ بخاری کے سنت میں بحث کر سکتے ہیں مگر آپ یہ بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خواب جھوٹا ہے تو اس کے لیے دلیت کو لکھانا دوسری بات میں بات ختم کر رہا ہوں پہنی آپ جو بات کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر یہ ہوا اس کے اوپر عمل کہا ہوا عمل ثابت ہوا ہمارے یہ ہے کہ اس کے اوپر اکثر علماء اس کے اوپر عمل کرتے ہیں میں اکثر علماء کے دلیل دے سکتا ہوں جو میں پہرے بھی دے چکا ہوں جو آپ لوگ نہیں مانتے ہیں اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے آپ مانے یا نامانے کوئی فرق پڑھنا ہی نہیں اس سے اور اکثر علماء جو مانتے ہیں علمائے مانتے ہیں اور 90% مسلمان نہیں صحیح بخاری کی ہر حدیث آپ ماننے گے بھئی یہ تو تمام نہیں صحیح بخاری میں جو روایت صحیح سند سے نہیں ہے جو روایت سندوں کے ساتھ اس کو اب بھی نہیں مانتے ہم کیسے ماننے گے اس کو نہیں تو ابھی ابھی جس چیز کو نہیں ماننے گے ہم کیسے ماننے گے اکثریت سے امت مان رہی ہے علماء نے مانا ہے سب نے مانا ہے آپ اس پر اختلاف کر رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے سیدھا سیدھی سب نے مانا ہے یہ واقعہ یہ واقعہ چاہتی سب ہجری میں گیارہ سو سال سے لوگ مان رہے ہیں کہ گیارہ سو سال کے بعد آپ لوگ اللہمت الدھر پیدا ہوگا ابھی میری بات سن لیجیے گیارہ سال ابن تیمیہ کے بعد اللہمت الدھر پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں میری بات سنیے آخری بات میں کہہ کے جا رہا ہوں آپ کو جو ماننا نہیں مان چاہتی چار ایمان نے بھی ایسا نہیں کیا ابھی میں امام کو قول پیش کروں گا مانئے گا بولی امت میری زامنے پر آپ مقلد ہیں کی مجتہید ہیں نہیں میں مقلد ہوں مقلد ہوں کس کی تقلید کرتے ہیں میں امام آزم کے تقلید کرتا ہوں امام آزم سے بتائیے مید میلہ دن نبی بتائیے آپ استیاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں مقلد ہوں نہیں نہیں امام یوسف امام محمد ان کے قول سے اگر میں آپ کو ثابت کر دوں تو مانئے گا ابھی ابھی بند کیجئے گا یہ سیشن آپ واپنے تو مقلد ہیں ابھی امام ای Sudami عباد assessing سے بتائے ہیں نہ حدیث سے بتائے ہیں نہ صحابہ سے بتائے ہیں چلیس ادھر کیوں جا رہے ہیں وہ آپ کے اصول آپ کے منحج آپ کے مسلک آپ کے منحج کی خلاف آپ جا رہے ہیں سنیں آپ میری بات سنیں آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں حدیث کے خلاف جا رہے ہیں صحابہ کے خلاف جا رہے ہیں امام آزم کے خلاف جا رہے ہیں اپنے اصول کے خلاف جا رہے ہیں اور کہ اتنے سارے علماء کرتے تھے بھی آپ وہ کیا نہیں ہم اصول خلاف نہیں جا رہے ہیں آپ کا مسکرپشن ہے اگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام آزم کے فقہ میں ہر مسئلے میں امام آزم کے تقلید نہیں کی جاتی پتا ہے آپ کو پتا ہے کی نہیں آپ کو ابھی تک مسئلہ سمجھ بھی نہیں آیا تقلید کہتے کسے ہیں جو لوگوں کو ابھی تک گمراکیاں تقلید کا مطلب ہے یہ عید ملاد النبی آپ تقلیداً منا رہے ہیں یا استعاداً منا رہے ہیں میں اکثریت کیوں سے منا رہا ہوں بات کتم یہ نہیں ہے یہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں نہ صاحبہ میں نہ تقلید میں اکثریت کہاں سے آگی نہیں نہیں حضور کے حضور کے حدیث ہے کہ میری امت کسی غلط کام پر جمع نہیں ہو سکتی ہے صحیح بات ہے آپ لوگ چند لوگ الگ ہیں صحیح بات ہے امت غلط کا کہاں جمع ہے کہاں جمع ہے ہم تو نہیں ہیں نا آپ کے ساتھ میں ہم تو نہیں ہیں نا تو جمع کا مطلب ہوتا ہے ہم امت میں نہیں ہیں اللہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پوری جمع نہیں ہو سکتی ہم کدھر جمع ہو رہے ہیں ہم تو رد کر رہے ہیں اکثریت کے بات بھی میجوریٹی کے بات بھی میجوریٹی میں نہیں شاہدیس میں نہیں ہے کہ اس امت کی اکثریت غلط کا ساتھ میں حدیث میجوریٹی بھی ان کے اعتواستہ کیا جائے گا ہاں میجوریٹی ان کے تو آپ سے بھی نہیں آپ پپولیشن ایٹ بھی دیکھ لیجے گا میں آپ چھوڑ کے جا رہا ہوں بس بات ختم ہے نسار تیری چہال پاری نظار ہوئی دیں ربیل مول سوائے راستے پہ جمع کریں اللہ کالا صحیح رکھات حقوقات کو ضبوری کنی کی توپی دیں